گیاں دے ٹیزر میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کچھ گھریلی اپائے جس سے شرطیاں آپ کی جو آنکوں کی روشنی ہیں وہ بڑھ جائے گی اور آپ کا تسمہ دیفنیٹلی اتر جائے گی دیکھیں ابھی ہماری جو آنکھیں ہیں کیوں آج گربڑ ہو رہی ہے کیوں ہمیں پرابلم ہو رہا ہے تو اس کا ریزن بھی ہم لوگ خود ہیں آج ہم لوگ انیمیت دھنے چاہ رہے کو فیس کرتے ہیں موبائل کمپیٹر پہ ہم لگے رہتے ہیں جو نیند ہے وہ بھی ہم پوری نہیں کر پاتے ہیں جنگ فوڈ کھا رہے ہیں تو یہ سب کہیں نہ کہیں تو افیکٹ کرے گا تو پھر اس کا جو افیکٹ ہے ہماری آنکھوں پر بھی پڑتا ہے کم مون میں ہی چشمہ لگ جاتا ہے آری وید میں کئی اس کے گھریلو پائے ہیں جبکہ آنکھوں کی روشنی کو بڑھا کر آپ کا چشمہ اتار دے تو وہ ہی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بہت ساری چیزیں جیسے سیو کا مربع ہے سیو کا مربع کھا کر اس کے بعد دودھ پینے سے آنکھوں کی روشنی پیج ہوتی ہے پھر کالی مرچ ہے کالی مرچ کا چون گھی اور مشری کو ملا کر اوز سیمن کرنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے اس کے بعد گرین ٹی پیجی ہے ریگلر دن بھر میں دو یا تین کب گرین ٹی پیجی ہے تو اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹ آنکھوں کو ہیلوی رکھتے ہیں پھر سرسو ہے سرسو کا تیل ہے ریگلر رات کو سونے سے پہلے اپنے تنوے پر سرسو کے تیل کی مالش کیجئے آپ کی آنکھوں کی روشنی امپروو ہوگی ہے پھر گاجر ہے گاجر میں بھی ٹائمین یہ پائے جاتا ہے اس سے ریگلر کھانے سے یا اس کا جوس پینے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے پھر دیسی گھی ہے کنپٹی پر یہاں پر دیسی گھی کے ہلکے ہاں سے روزانہ پانچ سے دس منٹ تک مساج کیجئے اس سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے پھر بادام ہے ریگلر رات کو چھے سے سات بادام پانی میں بھیگا کر رکھتی چھے اور انہیں صبح چھل کر کھا جائیے پھر سونف ہے آپیں ایک چمچ سونف لیچھئے دو بادام لیچھئے اور آدھا چمچ مصری پیس لیچھئے اسے روز اور رات کو سونے سے پہلے ایک کلاس دودھ کے ساتھ پیچھئے دیکھئے کیا کمال ہوگا پھر ہے الائچی تین یا چار ہری الائچی کو ایک چمچ سونف کے ساتھ پیس لیچھئے اس ریگلر ایک کلاس دودھ کے ساتھ پیچھئے پھر یہ بھی کمال کرے گا پھر ہے جیرہ جیرے اور مچھری کو برابر ماترہیں پیس لے اور اسے ریگلر ایک چمچ گھی کے ساتھ کہیے پھر ہے تری فلا رات کو تری فلا کو بھیگا گرک دیجئے اور صبح اس کے پانی سے آنکھ کو دھوئیے اسے بہت فائدہ ہوگا پھر آولا سوکھے آملے کو رات پر پانی میں بھیگا دیجئے اور صبح اس پانی کو چھان کر اسے آنکھ دھوئیے جب بردست فائدہ ہوگا آپ ایک ساتھ دھو تین اپا ایک ساتھ آپ کر سکتے ہیں بینفیٹ آپ کو ملے کیونکہ اتنے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو پر آپ کو کرنا پڑھے گا ریگلر بیسز پہ اگر آپ آج کیے پھر اپنے پر بات کیے تو ایسے پھر مزا نہیں آئے گا آپ چاہتے ہیں کہ سارے اپا ایک ساتھ سبسٹرائی کر سکتے ہیں اور آپ کس وقت ہے تو تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پہ سبسٹرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیشئے دھنیواد